بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا جو ہے ٹوپک نمبر تری ہے دراز سلر کورس کا ٹھیک ہے اب چیٹ سارے بند کر دیں اور کلاس پہ فوکس کریں چیٹ مت کیا کریں میں نے منع کیا ایک بحث سے جب کلاس چل رہی ہو چیٹ نہیں کرنی ہاں چیٹ بند کر دیں اور کلاس پہ فوکس دیں آج ہو کہہ رہا ہے چیٹ آف کر دیں بلکل کوئی چیٹ میسیج نہیں کرے گا بلکل بھی ٹوپک نمبر تری ہے انٹرڈکشن ٹو دراز سلر سنٹر مطلب کہ آپ نے باہر اکاؤنٹ بھی بنا لیا آپ نے سلر اکاؤنٹ بھی بنا لیا اب آپ نے دراز سلر سنٹر کا وزٹ کرنا ہے اپنا اپنا ڈیش بورٹ دیکھنا ہے کہ جس پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ دکھتا کیسا ہے مطلب وہ ڈیش بورٹ ہے کیسا اس پہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے اس پہ کون کون سے آپشنز ہیں کون کون سے نہیں ہے کس پہ ہم نے کام کرنا ہے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں مطلب مکمل اس کا آور ویو تو پہلا ٹوپک ہمارا ہے what is دراز سلر سنٹر مطلب کہ دراز سلر سنٹر کیا ہوتا ہے آور ویو آف دراز سلر سنٹر مطلب کہ آپ کو دراز سلر سنٹر کا آور ویو گرا جائے گا اس کے بعد how دراز سلر سنٹر works مطلب کہ کیسے وہ کام کرتا ہے دراز سلر سنٹر ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو کچھ سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں اور اس کے بارے میں مکمل گائیڈ لینڈ کر رہا ہوں کہ دراز سلر سنٹر ہے کیا اس کا آور ویو کیا ہے اور وہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تینوں چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا دو منٹ رکھئے گا میں آپ کو سکرین شوٹ سنٹر کرتا ہوں اچھا جی اب میں آپ کو ایک سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوں آپ کو لکھا رہا ہے what is دراز سلر سنٹر دراز سلر سنٹر کیا ہوتا ہے جس میں چھوٹی سی دیفنیشن چھوٹی سی تعریف ہے اس کی کہ دراز سلر سنٹر گیوز سلر انسٹنٹ ایکسس ٹو کی ڈیٹا ٹو بیٹر منیج دا بزنس دیر بزنس آن دراز مطلب کہ دراز سلر سنٹر ایسی ایکسس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایسی قابلیت دیتا ہے جس سے آپ اپنا بزنس جو ہے کربار جو ہے دراز پر آرام سے منیج کر سکتے ہیں سامال سکتے ہیں تو اس پہ ہوتا کیا ہے اس سنٹر سے کیسے کام کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے دراز سلر سنٹر سلر کین منیج دیر انٹائر سٹور آپ اپنا پورا کا پورا سٹور جو آپ بناتے ہو اس کو منیج کرتے ہو کیسے کرتے ہو پروڈکس اس میں ایڈ کرتے ہو مطلب کہ ایٹمز چیزیں جو بیچنی ویڈ کرتے ہو آرڈرز کو دیکھتے ہو کون سے آرہے ہیں سٹاک کتنا رہا گیا کتنا باقی ہے وہ دیکھتے ہو کیمپینز جوائن کرتے ہو سلر ٹول کا استعمال کرتے ہیں اور سلر سپورٹ ٹیم سے ہم رابطے میں رہتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایشیو آتا ہے وہ آپ کو میں سکھاؤں گا کہ آپ کو کوئی بھی ایشیو آرہا ہے دراز کے حوالے سے آپ نے دراز اوروں سے بات کیسے کرنی ہے اس کے بعد اس سرر سنٹر سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ہم آزادی سے علانہ طور پر مطلب اپنے طور سے ہم اس پورے سٹور کو منیج کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے ایزی ویے میں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے دراز سرر سنٹر اس کے بعد دراز سرر سنٹر کا آورویو کیا ہے مطلب کہ دراز سرر سنٹر میں آپ کو کیا نظر آئے گا کون سرموں سے آپشن جائیں گے سب سے پہلے آپ کو آپشن نظر آئے گا پورڈکٹ کا پورڈکٹ کو ایڈ کیسے کرنا ایڈنگ پورڈکٹ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ آئیلیٹ کر رہا ہوں یہ لکھا ہے ایڈنگ پورڈکٹ یہ آپ کے سامنے لکھا ہے یہ والا ایڈنگ پورڈکٹ پورڈکٹ کو ایڈ کرنا مینج کرنا پہلا کام آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا کام ہے آورڈر دوسرا آپشن آپ کے سامنے نظر آئے گا سٹاک آورڈر مینج مطلب کہ آورڈر جب آپ کو کوئی آ جائے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تیسری چیزیں جو آتی ہیں آپ کے پاس وہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس اکاؤنٹس فینائنس کے بارے میں آ جاتی ہیں وہ یہاں پر دیوی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیلز کی بات کرتے ہیں کہ سیلز کی چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں سیلز کی سارے opشنس یہاں پر بوجود ہوتے ہیں اس کے بعد بے شمار اپشنس موجود ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہdfور کریں گے مطلب کہ پرڈکس ہو گیا آڈر ہو گیا فائنائنس ہو گیا چار میجر آپشن ہے جو آپ کو میں نے بتا دی زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ اس میں ایکسپلور کریں گے آپ کو بتائیں گے کونس آپشن کس لیے یوز ہوتا ہے اس میں کیا بات ہے اس میں کیا نہیں ہے سب کچھ اے ٹو زیڈ آپ کو بتایا جائے گا اچھا جی اب میں آپ کو نیکسٹ سکین شورٹ شیئر کرتا ہوں یہ ہمارا جو ہے دراز سرر سنٹر کا مطلب ڈیش بورڈ کیسا ہے نظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب آپ اپنا سرر اکاؤنٹ لوگ ان کرتے ہیں تو اس طرح کا ڈیش بورڈ نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ ٹیبز ہیں پورڈکٹ کی سارے ٹیبز نظر آتے ہیں بیچ میں آپ کے سٹور کی پرفارمنس آری ہوتی ہے یہاں پورڈکٹ کی ڈیٹیل اور یہاں پر پکستان کا جہاں فلیگ آ رہا ہے یہاں آپ کے سٹور کا نام آیا گا اس جگہ پر یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ کے سٹور کا نام یہاں پر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ جو ہیں پورڈکٹ سے لے کے یہ والے یہتنے بھی ہیں یہ سارے ٹیبز ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیبز مطلب یہ ہے آپ کا جو سیلر سینٹر آپ کا ڈیش بورڈ جیسے ویب سیٹ کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس طرح سے دراز سٹور کا آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے سارے ٹیبز ہیں ٹیبز کو باری باری یوز کرنا سکھائیں گے اس میں کیا خاص بات ہے ٹیب بچ ٹیب ہم چلیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے اس کا ڈیش بورڈ بھی دکھا دی ہے اور اس کی میں نے تعریف بھی بتا دی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم آگے موف کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور چیز ہے اب ہم چلتے ہیں دراز سیلر سینٹر کیسے لوگن کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ تک سے پہلے جائیں گے گوگل پر ٹھیک ہے گوگل پر جائیں گے اور گوگل پر جا کے آپ لکھیں گے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں وہ سمجھ بھی آئے آپ گوگل پر جا کے لکھیں گے دراز سیلر اکاؤنٹ کیا لکھیں گے دراز سیلر اکاؤنٹ جیسے آپ لکھیں گے تو پہلی ویب سائٹ آپ کے پاس جو آئے گی جسے لکھیں دراز سیلر اکاؤنٹ لکھیں گے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی دراز سیدھر سینٹر والی اس پہ آپ کلک کر دیں گے جو پہلی ویب سائٹ جو بھی آئے گی اس پہ آپ نے کلک کر دیں ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے ڈیش بورڈ آگیا مطلب کہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک آ رہا ہے ایمیل یہاں ایمیل ڈالیں آپ اور یہاں پاسفورٹ مطلب کہ آپ کی جو بھی ایمیل ہے وہ آپ نے یہاں ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے پاسفورٹ ڈال لائے ٹھیک ہے اب ایمیل میں آپ نے کوئی ایمیل ڈال دیتا ہوں دمی سی ایمیل مطلب کہ دمی اکاؤنٹ ہے میرے سارے اس لیپ ٹاپ میں سارے میرے پر دمی اکاؤنٹ موجود ہیں کوئی پروفیشنل اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ صرف سکھانے کے لیے میں نے اکاؤنٹ یہ رکھے ہوئے تاکہ بچوں کو سیکھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے نا آپ نے ایمیل ڈالی پاسپورٹ ڈالا اور سائن ان کر دیا کیا کرنا ہے ایمیل پاسپورٹ سائن ان جیسے کریں گے آپ کا ڈیش بورٹ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے کیا تو میرا ڈیش بورٹ جو ہے مطلب میرے سامنے آ گیا ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی صحیح ہے اچھا جی یہ ڈیش بورٹ اس طرح سے آ رہا ہے آپ کا بھی کچھ ایسے ہی ہوگا مگر وہاں پر آپ کا کیا ہوگا آپ کے چار آپشنز آ رہے ہیں ایک آ رہا ہوگا مینیج ایڈریس بک ٹک لگا ہوگا اس کے پر جیسے آپ دیکھو گے جا کے ایک لکھا ہوگا ایڈی انفرمیشن ٹک لگا ہوگا ایک بینٹ ڈیٹیل ٹک لگا ہوگا یہ لکھا ہوگا آرڈر جو آپ نے فلایر آرڈر کیا ہے اس پر ٹک لگا ہوگا اور لاسٹ میں لکھا ہوگا اپلوٹ یور ایس کی یو اس کی یو کے بارے میں آپ کو میں نے لاسٹ کلاس نے بتایا تھا اس کی یو کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کیپنگ یونٹ مطلب کہ پرڈکٹ کو بولتے ہیں ایٹم کو بولتے ہیں جو چیز آپ نے بیٹھنی ہوتی ہے نا اس کو دراز والے اس کی یو بولتے ہیں سٹاپ کیپنگ یونٹ پرڈکٹ یا ایٹم کہا تھا پھر کوئی سمان جیسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام چیزیں آپ کی یہاں پر آ جائیں گی یہ بات آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اچھا جی اس کے بعد یہ ہمارے سارے ٹیبز آ رہے ہیں جتنے بھی یہ پرڈکٹ کا ایک ٹیب ہے آرڈرز پرموشنز سٹور ڈیکوریشن گروس سنٹر بزنس ایڈوائزر فائنائنس دراز ہی نورسٹری سیلر سنٹر اکاؤنٹ اینڈ سیٹنگ سیلر ڈوکومنٹ یہ سارے آپ کے ٹیبز ہیں پرڈکٹ میں کیا ہوتا ہے جس میں آپ پرڈکٹ ایڈ کرتے ہو مانیج کرتے ہو مطلب کوئی کچھ چیز لگانی ہے اپنے سٹور میں کوئی پرڈکٹ لگانی ہے لسٹنگ کرنی ہے کوئی ایٹم لگانا یہاں سے لگاتے ہیں ہم لوگ آرڈرز میں کیا ہوتا ہے آرڈرز میں کوئی آرڈر آپ کو آتا ہے تو آپ مانیج یہاں سے کرتے ہو سب کچھ یہاں سے مانیج کرتے ہو پرموشن یہ ہمارے پاس ایک سیلر ٹول ہے جس میں بہت ساری کیمپینز کیمپینز ہوتی ہیں جس کو آپ مطلب یوز کر کے اپنی سیل بنڈل بنا سکتے ہو آپ دسکاؤنٹ ووجرز ہوتے ہیں فری شیپنگ ٹول ہے یہ سارے ٹول ہیں فری ٹول ہیں جس کو آپ استعمال کر کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہو مطلب پرموشن کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ تمام ٹول ہیں جس کو آپ یوز کر کر باری باری اپنی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں اس کا لیکچر بھی ہمارا آئے گا ایڈوانس لیول میں تو آپ کو سکھائیں گے کیمپین کے بندل ایچ اینڈ ایوریتنگ بتائیں گے اس کے بعد ہے سٹور ڈیکوریشن ٹول آپ نے اپنے اپنے سٹور کو ڈیکوریٹ کرنے سے ویب سائٹ بھی آپ جاتے ہو تو ویب سائٹ ڈیکوریشن نظر آتے ہیں ڈیکوریٹر پیج لی آؤٹ ٹیمپلیٹ اس کا بینر سب کو ڈیکوریٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہمارا پاس سٹور ڈیکوریشن ٹول مطلب یہ وہ ٹول ہوتا ہے جس سے آپ اپنے سٹور کو ڈیکوریٹ کرتے ہو خوبصورت کرتے ہو اس سے آپ کے سٹور کی لک اچھی ہو جاتی ہے اس کا یوز بھی ہم ایڈوانس لیکٹر سکھائیں گے اس کے بعد گروز سنٹر یہ پولیسیز کی بارے میں نے بتایا کچھ پولیسیز ہوتی ہیں ہم آپ کو سٹڈی کرائیں گے اس کے بعد بزنس ایڈوائزر یہ کیا ٹول ہوتا ہے یہ وہ ٹول ہوتا ہے جس میں آپ کے بزنس کے بارے میں تمام معلومات آپ کی کتنی سیلز ہو رہی ہیں کتنے آپ کے اوڈر آ رہے ہیں آپ کی گریٹ کیا چل رہا ہے آپ کا ریسپونس کیسا ہے کونسی پروڈکٹ آپ کی زیادہ بکری ہے مطلب اس میں تمام ڈیٹا آپ کی سیلز کا آپ کے سٹور کس میں آ رہا ہوتا ہے مطلب یہ آپ کا ایڈوائزر ہے یہ آپ کو ایڈوائزر دیتا ہے مطلب آپ پہ کام کرتا ہے آپ کے سٹور پہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک مینویل ٹول اس پہ بھی آپ کام کرتا ہے کس کے بعد ہے فائنائنس فائنائنس کا مطلب تک پیمنٹ جو آپ کی پیمنٹ آتی ہے اس کی ایک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنتی ہے مطلب ایک ریپورڈ بنتی ہے تو وہ کہاں ہو جب آپ کا کام مطلب آپ لسٹنگ کر لوگے آپ کو آرڈر آ جائیں گے آپ کی سیلز شروع ہو جائیں گی تو آپ اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ یہاں سے دیکھیں گے اکاؤنٹ فائنائنس میں جائیں گے اور اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے میری کتنی سیل ہو رہی ہیں کتنا میرا اکاؤنٹ کتنا بیلنس ہے کیا ہے سب کچھ آپ کو یہاں سے معلومات ملتی رہے گی اچھا اس کے بعد ہے دراز ینورسٹی دراز ینورسٹی ایک دراز کا اپنا ٹول ہے ایک اپنا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ لرننگ کر سکتے ہیں مطلب سب کچھ انگریش میں ہی ہوتا ہے یہاں پر آپ کو معلومات ملتی ہے مطلب معلوماتی سینٹر ہے یہ انفرمیشن سینٹر ہے یہاں سے دراز کے حوالے سے کوئی بھی جب کوئی سیل آنے والی ہوتی ہے کوئی کیمپین آنے والی یہاں ساری معلومات آپ کو ملتی رہتی ہیں آپ یہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سلر سپورٹ یہ میں ٹول آپ کو سکھاؤں گا آج ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے اور بزنس ایڈوائزر یہ دو ٹول اور تیسرا اکاؤنٹ یہ تین ٹول آپ کو آج میں سکھاؤں گا سر سپورٹ کیا ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو کوئی ایشیو آتا ہے آپ کا اکاؤنٹ نہیں بن رہا فرض کریں آپ نے اکاؤنٹ منایا ریجیکٹ ہو گیا آپ کو سمجھنی ہے ریجیکٹ کیوں کیا نہیں ایمیل بھیجی آپ نے کیا کرنا ہے نمبر تھرڈ میں آپشن آرہا ہے کانٹیکٹ اس نظر آرہا ہے کانٹیکٹ اس آپ نے یہاں کلک کرنا ہے کانٹیکٹ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کانٹیکٹ اس پہ کلک کر دیا آپ نے تو یہاں پر بہت ساری آپشن آگئے اب نیچے سب سے نیچے آئیں گے آپ لکھا ہوگا کلک ہیئر ٹو میں آپ کو دکھا دوں کہاں ہوگا آپ میرا لال رنگ کا مارکر یہ چیک کر لیے یہ نیچے لاسٹ میں یہ دیکھیں یہ میں نے لال رنگ کا کر دی یہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہاں لکھا ہوگا کلک ہیئر ٹو سی مور اپشن ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس باکس کو ذرا پڑھیں بیٹھ کے اس باکس کو آپ پڑھیں گے اس میں تین انفرمیشنز آگئے ہیں ایک کانٹیکٹ اس میں لکھا پہلے میں لکھا ہے سبمٹ یور کیوریز ان ایکس فارم مطلب کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو اب ایک فارم فیل کریں وہاں سوال لکھیں تو آپ کو جواب ای میلیں مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا سوال نہیں آپ کو کال کرنی ہے کال اس تو لکھا ہوئے اس نمبر پہ کال کریں منڈے ٹو سیٹڈے صبح نو سے رات آٹھ مطلب کہ صبح نو سے لے کر رات آٹھ بے تک اس نمبر پہ ان کا یہ ہیڈ آفیس کا نمبر ہے یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس نمبر پہ آپ کال کریں آپ بتائیں کہ میرا یہ ایشو ہے میرا اکاؤنٹ ویریفیڈ نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ کال سے ہلنے آپ نے چیٹ پہ بات جیسے ہم فیس بک پہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ویٹس اپ سیسنجر پہ بات کرتے ہیں اس طرح ان کی لائف چیٹ ہوتی ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں جیسے میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک نیا پیج دیکھے کھول گیا میں نے جیسے کلک کیا تو میرے سامنے ایک نیا پیج آپ کے سامنے کھول گیا ٹھیک ہے نا جیسے یہ کھل گیا ہے اب اس میں آ کیا رہا ہے اس میں کیا آپ کی سیٹنگ پڑھنی ہے اب اس میں لکھا ہے ہائے دیئر وی آ نوٹ ایویلیبلی ٹوڈے ڈو ٹو پبلک ہولیڈے کیونکہ آج اتواہ آج جو ہے یہ کلکہ بتا رہا ہے مطلب کہ ابھی یہ چھٹی ہے آور ریپرزنٹیب کین ہیلپ فرم نائن ایم ٹو فائی مطلب یہ صبح نو سے شام پانچ بچیں یا صبح دس سے شام چھے بہے تک آپ سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں تو آپ نے ان کو بات کیسے کرنی ہے دیکھیں نیچے آپ نیچے ندارہ ہے میسیج یا آپ نے اپنا میسیج میں آپ کو ہائیلیٹ کر دوں یا آپ نے اپنا یہ یہاں پر یہ یہاں پر آپ نے اپنا میسیج ٹائپ کرنے اور ان کو صبح دس سے شام چھے بہے تک منڈے سے سیچ ایڈے مطلب پیڑ سے ہفتہ آپ ان سے چیٹ پر بات کریں گے آپ ان سے شیئر کریں گے آپ ان کو سکرین شورٹ سنڈ کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل کریں گے ویدن ٹوئنٹی فور آورز ٹھیک ہے ان کا کام یہی ہے یہ جو ہیں چیٹ رسپونس پر بات کرتے ہیں مطلب ان سے آپ چیٹم کے بات کرو گے تو یہ آپشن کہاں سے آیا میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں یہ بہت کام کی چیز ہے کیونکہ یہ آپ کو بڑی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ کورس کے بعد کبھی ہے سال بعد جو آپ کو ضرورت پڑھے گی چیٹنگ کی تو یہ آپشن آپ کو بڑا کلام آنے والا ہے کیونکہ اس پہ آپ لائف بات کر سکتے ہیں بندے کے ساتھ مطلب آپ کو کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی سے بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ ایزی بھی ہے میں میں سکھا رہا ہوں کہ کہاں سے آیا دیکھیں پھر دیکھ لیں ایک بار آپ کے میں سٹور کو واپس لے کے چلتا ہوں میں پھر دکھا رہا ہوں زیادہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے آپ کو کوئی confusion نہ رہے کہ ہم نے نکالنا کہاں سے ہے اس کو آپ نے اپنا seller center کھولا ٹھیک ہے کھولنے کے بعد یہاں بہت سارے tabs آ رہے ہیں آپ کے سامجھیں کہ tabs یہاں پر ایک tab ہے seller support کون سا tab ہے seller support اس میں نمبر تھرڈ پہ لکھا ہے contact us کیا لکھا ہے contact us اس پہ آپ نے کلک کر دیا contact us پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بڑا سب پی جائے گا تو یہاں پر سب سے last میں میں آپ کو highlight کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو دیئے یہ دیکھیں سب سے last میں سب سے last میں لکھا ہے click here جہاں میرا large رنگ کا یہ گول square بن گیا ہے rectangle click here to see more option اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کہیں بھی نہیں کرنا direct آپ نے اس پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے تین option آئیں گے یہ کہا ہے کہ submit your curious کوئی بھی security بولتے ہیں سوال کو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ x form میں مطلب کے ایک form ہوتا ہے ان کا اس پہ اپنا سوال لکھیں اپنی email ڈالیں اور ok کر دیں آپ کو 24 گھنٹے کے بعد email آ جائے گی چھئی ہے اگر ویسے بھی حل نہیں ہوتا تو یہ لکھا ہے call us ہمیں آپ call کریں اس نمبر پہ یہ نمبر آپ کے سامنے highlight کر دیا میں نے اس نمبر پہ call کریں دراز کا یہ official head office کا number کراچی کا منڈے سے سیچڈے کے درمیان مطلب کے پیر سے لے کے ہفتے تک صبح نو سے آٹھ بہے تک ٹھیک ان کا time ہے اس سے مسئلہ بھی آپ کا حل نہیں ہو پھر آپ نے live chat لکھا ہے talk to us on live chet آپ live chat پہ ہم سے بات کریں صبح monday to saturday صبح 10 سے 6 آپ کے سامنے ٹائم آ رہا ہے صبح کو اچھا جی اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے سلر سنٹر پہ جیسے میں نے بتایا تھا یہ option دکھا دی ہے اس کے بعد چلتے آپ کے account کی setting کی طرف مطلب کہ اس کے نیچے option آ رہا account setting پہلا option ہے profile اگر آپ نے profile چیک کرنی ہے کہ آپ کا seller ID آپ کی پہلا option account profile اس پہ click کر دیں آپ اس پہ click کر رہی آپ basic معلومات دے رہا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ ہم نے کر نا کیا آپ دیکھیں جیسے آپ نے اس پہ click کیا تو آپ کے سامنے پیج آگیا پہ سب سے پہلے لکھا ہے seller account نیچے لکھا ID seller ID seller کا مطلب ہوتا ہے آپ ID کا code ہوتا ہے اس card number ہوتا ہے اس طرح سے آپ ID number یہ ہے اس کو short code بھی بھولتے ہیں seller ID بھی بھولتے ہیں seller SQ بھولتے seller ID seller SQ seller short code یہ آپ کا code ہوتا ہے جب بھی آپ کو issue آت ہے تو آپ دراز لوگ یہ اپنا code بھیجتے ہیں کہ یہ میرا code ہے seller code ہے اس میں issue یہ آرہا ہے کہ میرا issue حل کرے مطلب آپ ID code کو بتاتے ہیں تو آپ کا account دیکھ لیتے ہے پوری information کے سامنے آئے جاتی ہے آپ کا name پوری store آپ کے سامنے آئے جائے تو حل کر دیتے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کہا سے آتی جیسے آپ account میں جائیں گے پوری file پر klik کریں پہلا option آپ کے سامنے آئے گا اس کو open کر کے دیکھ سکتے flag کے ساتھ یہ logo لگا ہو ہے یہ logo کیسے لگا سکتے آپ بھی بنائیں اپنے logo آپ بھی لگے گا اس کا طریقہ سکھا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی logo نہیں ہے تو آپ canva dot com ایک ویب سائیڈ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ google پہ جائیں اور لکھیں dot com c a n یہ آپ کو spellings کی سامنے نظر آ رہے ٹھیک ہے یہاں جائیں اپنا account بنا لیں sign up کر لیں میرا account جیسے بنا ہو ہے آپ بھی sign up کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا sign up کر لیں میرا آکون بنا 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 یہ دیکھیں آپ میری photo کون بھی آ رہی ہے اس میں بہت سارے options ہوتے ہیں آپ یہاں پر designing کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو logo بنانا تو آپ یہاں recommended جائیں یہ social media ہے events ہے marketing ہے اس میں بہت سارے options آپ کے سامنے دیکھے آ رہے نیچے آ جائیں اس کے بعد logo کو option آ گیا تو یہاں logo کوئی بھی آپ select کر لیں آپ کوئی بھی سارے کھولے ان میں سے کوئی بھی logo select کر لیں جو آپ کو بتر لگ رہے اپنے شاپ کے لئے اپنے سٹور کے لئے کوئی بھی لوگ ہے آپ وہ select کر لیں اس کو لگا دیں لگانا کیسے وہ بھی طریقہ سکھا دیتا ہوں میں کہ آپ نے download کیسے کرنا ہے install کیسے کرنا اس کو لگانا کیسے یہ دیکھیں ہم یہاں پر اب ہم کوئی بھی لوگو اٹھا لیتے ہیں میں اٹھاتا ہوں یہاں سے جیسے یہ میں نے اس لوگو پر کلک کیا میرے سامنے ایک نیا پیج کھل گیا یہ آپ کو free training دے رہا ہوں میں یہ لوگو بنا ویسٹ شوٹ آپ یہ پر کلک کریں ڈبل کلک کریں اس پر نام چینج کر دیں ویسٹ سٹور میں نے ایک نام رکھ دیا ویسٹ سٹور کے نام سے سکول ویسنس اس کو یہاں سے ڈلیٹ بنا لی اپنا یہ میرا لوگو بن چک ہے و کے نام سے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر اوپر اوپر اوپشن نظر آرہ ہے کو ڈاؤن لوڈ کا یہ میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپشن ہے اس اوپر آپ کلک کر دیں کافی لوگ یادا بھی ہوگا اوپر کلک کر دیں آپ پر اوپشن آرہ پی اوپشن آپ پی اوپشن میں کر لیں جس پر مرضی آپ کر لیں جی پی جی پی پی کر لیں پی 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 اور اس کو کر دیں ڈاؤن لوڈ جس ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ آپ کی جو سی کی ڈاؤن لوڈ میں آ جائے گا ٹھیک یہ دیکھیں آرام سے میں نے لوگو آپ کے سامنے کر لی ہے جیسے آگیا ہی ہمارے پر لوگو اب اس لوگو کو ہمیں لگانا ہے مطلب اس لوگو کو اپنے store پی ہمیں لگانا کیسے لگانا ہم واپس اپنے store پہ جائیں گے اپنے لوگو کو لگاؤ تو آپ اس پہ کلک کریں گے جہاں بھی آپ لوگو پڑھا ہوگا جہاں بھی میرا لوگو یہ آگیا یہ آگیا لوگو میں اپنے سامنے جو بنایا تھا یہ لوگو آیا اس پہ کلک کیا اوپن کیا لگ جائے گا آپ کلک کرنے اوپن ایسا لوگو آپ کا یہ پہ جائے گا جب بھی آپ پہ 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 لوگو نظر آگیا ٹھیک ہو گیا تو ایسے آپ لوگو اپنے سٹور کے ساتھ لگا لینا ٹھیک ہو گیا یہ تک بینک یا ویر آس آئے گا ایٹر ایڈر 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 اس کے بعد یہ سارے آپ خود ایسپلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جو پرڈکٹ پہ کمیشن دراز نے سیلیک کیا ہو گا آج ہی ملے گی آپ آج ملے گی جس میں کمیشن کمیشن کا مطلب ہوتا ہے ہر پرڈکٹ کا کمیشن ہے مطلب کہ فیشن کا کمیشن ہے ہر کٹیگری کا اپنا ہے یہ تارے آپشن جو ہیں آپ دیئے ہیں مگر میں آپ کو کمیشن دوں گا تو آپ سکو سٹڈی کیجئے گا اس میں تمام کمیشن لکھا چیزیں آپ پوری ایکسل شیٹ آپ ملے گی اس کو آپ پڑھیں گے بیٹھ آپ پتا لگے گا کس چیز کا کمیشن کتنا ہوتا ہے اس کو آگے مزید پڑھیں گے اس کے بعد ڈیلیوری آپشن یہ چھوڑ دیں آپ کے کام اس کے شپنگ پروائیڈ دیکھیں اب سب سے بڑی بات یہ اگر آپ کے شہر میں دراز کا ہب موجود نہیں مطلب کہ دراز کا کلیکشن پوائنٹ نہیں ہے تو آپ کے یہاں پر لیپر آئے کہ لکھا لیپر دیکھیں میرے شہر میں دراز کا ہب نہیں ہے مطلب بہت دور ہے تو مجھے انہوں نے فیسلیٹی دیوی ہے لیپر والے یا دراز کا ویر آس نہیں ہو گا تو لوگ آپ کو رکمنڈ کریں کہ آپ لیپر سے آپ لکھا آپ 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 شیپنگ پروائیڈر میں ہیلیٹ کر دیتا ہوں کہا جانے جس کا اکاونٹ پرانا بنا ہو ہے اس کا تو آ جائے اس کا ابھی بنائے اس کا تقریبا پانچ دن کے بعد آئے لکھا آ رہا ہوگا شیپنگ اس جگہ لکھا آ رہا لکھا 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 سیلر مطلب کہ میں ایف بی ایس مرل پر کام کرتا ہوں مطلب خود ہی پیک کرتا ہوں خود ہی ڈیلیور کرتا ہوں جب ہی میرا لکھا آ رہا ٹھیک ہے تو یہ اپشن ہے ہمارے پاس جو آپ کو درواز والے خود پروائیڈ کرتے ہیں آپ خود نہیں لکھتے درواز والے پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو ڈیلیوری چارجز نہیں دینی ہوتے کسٹمر پیئے کرتا ہے آپ صرف پارسلون کو دے کے آنا ہے اور وہ خود ہی مطلب کام کرتے ہیں آگے آگے ہمارے لکچر آئیں گے آپ سمجھا دیں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ٹینشن ہی نہیں آگے کسی قسم بھی اچھا جی ایک اپشن ہمارے پاس اور ہے ایک اور ٹیپ یہ بیزنس ایڈوائزر میں ایک بار پھر بیگ جا رہا رہا ہوں یہ تو ہوگئے سارے اکاؤنٹ کے حوالے سے اس کو اور پروفائل آپ کی وہی چیز یہاں سے بھی نکل آتی ہے میں کلک کرتا ہوں دیکھنا وہی چیز سامنے آپ کے آجائی اب بھی دیکھئے گا دیکھئے وہی چیز سامنے آگی نا آپ کے پروفائل یہاں سے بھی آتی ہے پروفائل اکاؤنٹ سیٹنگ سے بھی آجاتی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہوں اس کے بعد آپ آجاتی دیں گے بزنس ایڈوائزر بزنس ایڈوائزر کا مطلب ہے کہ آپ جتنا کام بھی کی ہے آپ کے ریپورٹ کیا آپ اس پر کلک کر دیں جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے جیسے اوپن ہو رہی یہ دیکھیں اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بتا رہے یہ لکھا بزنس ایڈوائزر دیکھیں ٹاپ پہ لکھا یہ آپ کا ایڈوائزر ہے جو آپ کو مشورہ دیتا رہتا رہتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کو سکرول ڈاؤن کریں کی میٹرکس اس کا مطلب ہے کتنے لوگ آپ کے سٹور پہ دیکھیں کتنے لوگ آپ کے سٹور پہ آرہے ہیں ریونیو کتنا پیسہ کمائے آپ کتنا آپ ریٹ سے مل رہے ہیں پیج ویوز کتنے لوگ نے پیج دیکھا سب برینڈ مطلب کہ آپ کے پاس کتنا سٹوک ہے میرے پاس ہنڈر پرسنٹ سٹوک پڑھا ہو ہے بارہ کی بارہ میری پرڈک بکنے والی مطلب میرے لوگ میری پرڈک کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 16.67 لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ رہی ہے نا ویو رہا ہوں کہ کونس اپشن کس لی ہو دی ہے سب استعمال نہیں کرنا آپ نے کھول کے دیکھنا کیا ہو رہے ہے اس میں بات 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 بنیادی آپ معلومات علم میں اضافہ کی تقریباً سب کو آگئی ہے اب میں آپ سے اس آئیم شیئر کرنے لگا آپ نے اس آئیم کیا کلاس کا کس تشیر ہونے والے اور آپ آئیم میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں بتا داروں کے آپ نے اس ائنمنٹ کیا بنانا ہے آپ نے کام کیا کرنا ہے گھر سے ٹھیک ہے یہ اس ائنمنٹ نمبر ہمارا 3 ہوگا اس ائنمنٹ نمبر 3 ہے آپ کا سینڈ سکرین چھوٹ پڑھ لیں آپ لوگ سارے خود اس کو پڑھ لیں آپ کو سمجدار ہماری سینڈ سکرین سنٹر میں نے اپنا دکھایا اس کا آپ نے سکرین چھوٹ مجھے سینڈ کرنا ہے اس کا سکرین چھوٹ بنا کے سرپ مجھے سینڈ کر دینا ٹھیک ہوگی دوسرا کام انسٹال دراز سیلر سنٹر ایپ مطلب ایک ایپ ہوتی ہے ہمارے پاس پلے سٹور موبائل میں آپ نے سرپ بائنگ اکاؤنٹ کیلئے سلنگ اکاؤنٹ کیلئے وہ نہیں ہوتی سلنگ اکاؤنٹ کی ایپ یہ نام دیکھ لیں آپ یہ جیدو رنگ سے میں بتا آیا اس کے اندر اس کو ایک بار پڑھ لیں دراز سلنگ سنٹر ایپ اس کا شورٹ نام ڈی ایس سی ہوگا آپ پلے سٹور پہ لکھیں گے سلنگ سنٹر آپ کے سامنے آئے گی اسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کا سکرین شورٹ مجھے سنٹ کریں گے ٹھیک ہے نا ان دونوں چیزوں کا سکرین شورٹ مجھے کل شام سنٹ کرنا سب سمپل اس میں کسی کو ڈیلی نہیں ملے گا تو یہ دونوں چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے ایک سلر سنٹ کرنا اور ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی سلر سنٹ کی ایپ اس میں آپ سلنگ کا کام کریں یہ الگ ایپ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور مجھے اس کا سکرین چھوٹ سنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کے سوال لباب لے دیتے ہیں اب چیٹ پہ سوال لباب کریں ہوئی سارے کوئی بھی سوال سوال پوچھیں اب کوئی بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کسی کے کوئی سوال نہیں آج حضر حضر نے کیا سلائیڈ بھی شیئر کیا کریں سلائیڈ اس لئے سلائیڈ سے میرا اپنا ڈیٹا ہے یہ میں شیئر نہیں کرتا یہ صرف میں آپ دکھا سکتا ہوں یہ میں شیئر نہیں کر سکتا میں پی ڈی ایف فائل دے رہا ہوں آپ کو پڑھیں آپ کو کافی معلومات ملے گی کوئی بھی سوال ہے کسی کا کوئی سوال کر لیں مجھ سے اینی کرسیم کسی کا اچھا دشان کیا ہوتا ہے وی اے کا مطلب ہوتا ہے وی ایس جو کسی کلائنٹ کا اپنے کسٹمر کا سٹور منج کرے اس کو پورا ہینڈل کرے لسٹنگ کرے ہنٹنگ کرے سب کام کرے اس کو بولتے ہیں وی اے کی ٹریننگ بھی آپ دی جائے گی کل سے شروع ہو ہے اگلی کلاس ہماری ہے پروڈکٹ ہنٹنگ سمجھو آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے جس نے بننا ہے جس کی پر انویسمنٹ نہیں پیسہ نہیں ہے دوسروں کیا اور کوئی سوال کوئی کوششن نہیں کلاس کو پھر ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کوئی سوال ہی نہیں آپ لوگ کا ٹوپکٹ تو میں نے پڑھا دی ہے سینمنٹ بھی دیا 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 آپ کو میں نے اینی کوششن ایک بار ویو کروائیں آپ کو کروا دیتے ہیں ڈیش بورٹ کیا یہ دیکھیں یہ ڈیش بورٹ ہے نظر آ رہے ڈیش بورٹ ہے آپ کا سارا اور یہ سارے ٹیبز ہیں یہ سکرین چھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارا ڈیش بورٹ ہے اس طرح کا ڈیش بورٹ ہو گا آپ لوگ کا ٹھیک ہو گیا سمجھ آگی بات یہ اب بھی اپنے نام سے کلاس میں انٹر ہوا کریں اس کے ایندہ ایس انٹر مت ہوئی گا جمال صاحب اپنے نام سے انٹر ہو کیونکہ یہاں بہت ضروری ہے سب بچے دیکھیں اپنے نام سے آئے آپ کا نام نہیں آرہ اس لئے اپنے نام چینج کر لیں جب انٹر ہوں اپنا نام رینیم کر لیا کر ٹھیک ہے تو آپ نام چینج کر کے یہاں پر آیا کر کر سمجھ آئے کون تھا بچہ کون ہے سب کو سمجھ آگیا چلے ہم کلاس کو وائنڈ اپ کر رہے کیونکہ کوئی سوال ہی نہیں آپ لوگ کا پھر میں آپ سے کیا سوال کو سروں بار بار ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا انشاءال نیکس کلاس ملتے ہیں بہت جلد آپ سے اور اسیئنمنٹ آپ کو میں گروپ میں سنڈ کر رہا ہوں اللہ حافظ